موسیقی 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 مزیراعلا سندھ کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ نکاسی آب اور ریلیف کے کاموں کا جائزہ پانی میں پھنسے لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑیں لوگوں کو کھانا اور پانی پہنچائیں مراد علی شاہ کی انتظامیہ کو ہدایات گر آج ہی میں بارشوں سے ہنگامی صورتحال پاک پوچھ کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری آرمی انجینئرز ہیوی مشینری کی مدد سے ملیر ندی میں پڑھنے والے شگاہ پور کرنے میں مصروف آئی ایس پی آر پی ایف فیسل بیس پر سب سے زیادہ ایک سو چونتے گلشن حدید میں ایک سو بائیس زدر میں اٹھاسی لانڈھی میں چوراسی میلی میٹر بارش ریکارڈ پی ایف مسرور بیس پر ارسٹ میلی میٹر بارش ہوئی بارش برستے ہی کے الیکٹرک کا سسٹم پھر جواب دے گیا کرنگی لانڈھی ملیر تارک روڈ شارائے فیسل گلشن جوہر میں بچلی بند شہر کا بڑا حصہ اب بھی بچلی سے محروم لوگوں کو شدید مشکلہ حیدر آباد کے مختلف علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا قاسم آباد، سہرش نگر، لطیف آباد اور ریلوے سٹیشن کے احتراف میں پانی موجود ریلوے ٹریک بھی ٹوب گیا پانی کی ادم نکاسی کے باعث فرینوں کا شیڈول متاثر کوئٹہ میں بارشوں سے تباہی شہر کی سڑپوں پر پانی جمع ندینالوں میں تغیانی طربت میں سب سے زیادہ چھویالیس میلی میٹر بارش مچ پل کا ایک حصہ منحدم زمینی رابطہ منقطع خلات کے نشیبی علاقے زیریاب پانی گھروں میں داخل لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں بارش مری اور گلیات میں بھی موسلا دھار بارش ایوبیا، نتیا گلی اور شانگلہ گلی میں بھی می برسا کشمیر اور گلگت بلتستان کے بالا علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ پشاور میں ہونے والی بارش نے بی آرٹی منصوبے کا پول کھول دیا مختلف سٹیشنز کی چھتیں ٹپکنے لگی پانی انتظار گھر میں داخل سیلنگ بھی خراب مزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نقابل سمات قرار دے دیا مزیراعظم کا اختیار جسے چاہیں مشورے کے لیے مشیر لگائیں عدالت کے ریمارکس کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنرز کو میجسٹریٹ کی اختیارات دینے کے خلاف درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیف سیکرٹی پنجاب پر برہم وزیراعظم کی منظوری کی سمری دکھائیں دیکھتے ہیں کس کس کو شوق ہے کورٹ کے اختیارات استعمال کرنے کا چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکس پنجاب حکومت کا سڑکوں پر رات بزر کرنے والوں کے لیے اہم اقدام لاہور میں دس نئی پناہ گاہیں بنانے کی منظوری منشات کے عادی افراد اور گداگروں کے لیے بہالی مراکز بھی بنائے جائیں گے عثمان بزدار شہباز شریف اور فضل رحمان کی ملاقات ناکام دونوں نے ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اپوزیشن کا ایک ہی مطالبہ ہے نیپ کو ختم کرو کہا تھا اپوزیشن کی اے پی سی نہیں ہوگی وزیر ریلوے شیخ رشید عمران خان سے کوئی این آر او نہیں مانگ رہا وزیراعظم نے شوگر مافیا کو این آر او دیا حکومت کرپشن کی سب سے بڑی محافظ ہے احسن اقبار پرونا مزید بارہ افراد کی جان لے گیا اب تک چھہ ہزار دو سو سرسٹھ ہمبات محلک وائرس سے دولاک چورانوے ہزار ایک سو ترانوے شہری متاثر چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو بیاسی نئے کیسز ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد آٹھ ہزار نو سو ستاسی رہ گئی فیصل آباد میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون کی ہلاکت جڑا مالا روٹ پر نیچے اسپتال میں توڑ پھوڑ پولس کی آنے پر مشتعل افراد فرار اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم رانا اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس پر کے بعد بولٹن کی آغاز میں شہری قائد کا رکھ کریں گے جہاں بادلوں نے ایک بار پھر ڈیرے ڈال دیئے مختلف علاقوں میں پھر سے بارش شروع ہو گئی سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ میں بادل برس پڑے گلچن اقبال گلستان جوہر سرجانی نیو کراچی نورت کراچی میں بھی بارش ہو رہی ہے تین روز سے وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں سے اب تک نقاسی آپ نہ ہو سکی اور بادل پھر سے برس رہے ہیں شہر قائد میں مونزون کا یہ چھٹا سپیل ہے اور بادلوں نے کراچی میں ڈیرے ڈال لیے مختلف علاقوں میں پھر سے بارش شروع ہو گئی ہے سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ میں بادل برس پڑے ہیں کراچی کا علاقہ سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ تحال پانی میں ڈوبا ہوا ہے علاقے میں لوگ محصور ہیں جبکہ پاک فوج کی جانب سے امدادی آپریشن بھی محال کیا جا رہا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز شامیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شامیر یہ بتائیے گا کیا مناظر دیکھتے ہیں اور ریلیف آپریشن کب تک مکمل ہوگا آجی دیکھیں ریلیف آپریشن کا تو ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا ہے کب تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا یوسف گوٹ اور عبد الرحیم گوٹ کے بیشتر حصہ ایسا ہے جہاں پہ تحال جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ پہنچی ہی نہیں ہے پاکستان آرمی کی جو یہاں پہ ٹیمیں موجود ہیں وہ بورٹس کا بھی استعمال کر رہے ہیں اندر موجود جو لوگ ہیں اپنے گھروں میں محصول ہو گیا ان کو کسی طرح کوشش کر کے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں رینجرز کی نفری ہم یہاں دیکھنے کے کام کر رہے ہیں ایدی رضاکار جو ہیں وہ بورٹس کا استعمال کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ریسکیو کرنی کوشش کر رہے ہیں جبکہ بہت سا ایریا ایسا بھی ہے جہاں پہ ابھی بھی بتا جا رہا ہے کہ کئی کے فٹ جو پانی جمع ہے اور وجہ یہی ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے انتظامات نہیں ہیں جو سیوریج لائن تھی وہ چوک ہو چکی ہیں گٹر جو ہیں وہ یہاں پہ ابلے ہوئے ہیں جس کے باعث پانی سیوریج کا پانی اور برسات کا پانی ملکہ اس پورے علاقے کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے جس جگہ بھی آپ نظر دھوڑا ہے پانی ہی پانی نظر آتا ہے میرے کیمرمند شکیر خان آپ کو دکھا دے چلیں یہ مرکزی شہر ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی کی موٹر سیکل بند ہو رہی ہے کسی کی گاڑیاں بند ہوئی ہیں بیشتر دکانیں ایسی ہیں کاروباری یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیشتر دکانیں ایسی ہیں جو کہ پانی کی نظر ہو چکی ہیں وہاں پہ اپنا کاروبار بھی باہر نہیں کر سکتے ہیں تو حکومت کے منتظر ہیں انتظامیہ کے منتظر ہیں لوگ تو ان کو یہاں سے محفوظ مقام پہ منتقل کیا جا رہا ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ کھانے پینے کی عشقیہ جو ہے وہ گھر پہ خراب ہو چکی ہیں جو بھی فرنیچر تھا گھر کا وہ خراب ہو چکا ہے تو شدید پریشانی میں مبتلا ہیں اس وقت لوگ جو کہ مدد کے لیے منتظر ہیں حکومت کے پاکستان آدمی کی ٹیمیں رینجز کی ٹیمیں عائدی رزاکار ان کو گھروں سے نکال کے محفوظ مقام پہ تو منتقل کر رہے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ روزانہ معاملات زندگی پہال کرنے کے لیے اب ان کو حکومت کی منتظر ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جب انکل عوام تحال حکومت کی منتظر ہے کہ جلدہ جلد ان کی مدد کی جائے بہت شکریہ آپ کا شامر خان ادھر کراچی میں بارش کے بعد ملیر ندی بپھر گئی تھی کورنگی کروسنگ پر تحال سڑک بند ہے جبکہ گزشتہ روز بھسنے والے متعدد شہریوں کے لیے ایدھی بحری خدمات کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے اسی بار میں مسیح تفصیلات جال لے تھے ہیں حامد و رحمان حمایست موجود ہے حامد بتائے گا اس وقت کیا صورت حال ہے آجی دیکھیں گزشتہ روز بارش کے نتیجے میں جو ملیر ندی اس میں تغیانی پیدا ہو گئی تھی اور ملیر ندی بپھرنے کے بعد جو کورنگی لانڈی کو جانے والے راستے قیوم آباد کے پاس جو اس کو بلوک کر دیا گیا تھا تغیانی کے بعد جو ندی بپھری اس کے نتیجے میں بے شمار افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہے جس کے بعد ایدھی کے رضاکار یہاں پر فیصل ایدھی کے سربراہی میں جو ریسکیو آپریشن بھی کر رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے جو راجہ آذر وہ بھی یہاں پر موجود اور جو لاپتہ افراد ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی یہاں پر دہائیاں دیتے ہوئے زاروں کو تار روتے وہ اپنے پیروں کے لئے پریشان دکھا دیت دے رہے ہیں جبکہ ایدھی کی جانب سب تک جو صبح تک تیرہ افراد کو ریسکیو کرنے کی جو دعویٰ کیا گیا اور جبکہ پی ٹی آئی کے ایم پی ان کا کہنا ہے کہ کل سے لے کر آج تک انہوں نے انچاس لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے جبکہ جو لاپتہ افراد ان کا جو ہے کوئی آٹھ کے قریب اب بھی لاپتہ افراد جو وہ اندر موجود ہیں جن کی طلاع جاری ہے فیصل ایدھی صاحب یہاں موجود ہے فیصل صاحب کتنے افراد